آج بنائیں گے کچھوری کیمی کے اور چنے گی دال کی کیمی کے کچھوری سبھی سوک سکھاتے ہیں اور کیمی کو ہم کڑھائی میں ڈالیں گے اور چنے گی دال لی ہے اس کو ہم نے اچھے سا دھولی ہے اور یہ بھی کیمی میں ڈالیں گے یہ ثابت لال مرچ ہے اور یہ لحسن ہے یہ بھی کیمی میں ڈالیں گے سبھی ثابت مسالے ڈالیں گے اور یہ نمک ہے نمک بھی کیمی میں ڈالیں گے اور یہ گرم مسالہ ہے یہ بھی کیمہ میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی کریں گے جس سے کہ کیمہ اور چنگی دال اچھے سے گل جائے اور ان سبھی مسالوں کا اچھے سے مکس کریں گے اس سبھی مسالے اچھے سے مکس ہو گئے اور گیس بیس کو پکنے کے لیے رکھیں گے اور دس ملٹ میں یہ پک کے تیار ہو جائے گا کیمہ اور دال اچھے سے بھن گیا ہے اور ہم سارے کیمہ کو پلیٹ میں نکالیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد سارے کیمہ کو مکسی میں پیسیں گے کیمہ کو ہم نے مکسی میں پیس لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے دو پیاج اور چار ہری میرچ باری کٹی ہوئی اور اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا کٹا ہوا اس سے خوزبو اچھے آتی ہو اور جائے گا بھی اچھا ہوتا ہے سبھی پیاجوں کو اور ہرہ دھنیا کو اچھے سے کیمہ میں ملائیں گے اور یہ تیل پڑھائی میں ڈالیں گے تیل کو اچھے سے پکنے دیں گے اور یہ آٹا گون لیا ہے اور اب ان کی کچوری بنائیں گے اور سارے پیڑے ایسے بنا بنا کے اسی طریقے سے کیمہ اس کے اندر بھرتے رہیں گے اچھے طریقے سے اس کو ملانا ہے جو ہماری کچوری فٹن ہے اور سارے پیڑے اسی طریقے سے بنانے ہیں اور اب ہم بنائیں گے کچوری اس میں ہلکا سا ہاتھ تیل کا لگا لیا ہے پیننی پہ اور ارام ارام کے ساتھ سارے کچوری اس طریقے سے بنائیں گے دھیرے دھیرہ ہاتھ سے بلکل ارام ارام سے اور سارے کچوری اس طریقے سے بنانے ہیں اور سارے کچوری اس طریقے سے پلکل رہنا ہے اب کچوری کو ہم پلک میں اتاریں گے اور یہ بھی کچوری اس طریقے سے اتاریں گے سارے کچوری اس طریقے سے کرنی ہے کیمہ کی کچوری بن کے تیار ہو گئی ہیں برسات کے موسم میں کیمہ کی کچوری بہت اچھی لگتی ہے ویڈیو کے لائک کریں چینل کے سسکرائب کریں